السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے لئے عمل لے کے آئی ہوں یہ کہلاتا ہے ہانڈی وار عمل اور یہ بہت ہی زبردست عمل ہے اس عمل سے جو آپ کا مطلوب ہے آپ کا محبوب ہے آپ اس کو چوبیس گھنٹے میں یعنی کہ فوراں حاصل کر سکتے ہیں یہ ہانڈی وار عمل دنیا کا سب سے بہترین اور طاقتور عمل ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے محبوب کو اپنے طالب کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں اس عمل کو کرنے سے پہلے شیعتین کے نابے بھلی دی جاتی ہے اور اس عمل کو شروع کیا جاتا ہے یہ بہت ہی زبردست عمل ہے آپ کا محبوب چاہے جتنا بھی دور ہو چاہے وہ دوسرے شہر میں ہو یا چاہے وہ دوسرے ملک میں ہو اس عمل کی سب سے بڑی حصوصیت ہے ہی یہی کہ جیسے ہی آپ اس ہانڈی کو آگ پہ رکھتے ہیں اور جیسے ہی اس کو گرمائش پہنچنے شروع ہوتی ہے تو دوسری طرف وہی بے محبوب کا جو دل ہے وہ ترک نشنو ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس آنے کی ضد کرتا ہے اس شیعتین اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں اب آپ نے اس کے طریقے کار کو سمجھنا ہے اور گور سے دیکھنا ہے انار کا جو درکت ہوتا ہے اس کی آپ نے اس طرح سے تختی بنا لینی ہے اور یہ جو تعویز آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے یہ اس کے اوپر لکھ رہنا ہے کالے مارکر کے ساتھ لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو تختی ہے وہ انار کی ہی درکت کی ہونی چاہیے اور اس کے اوپر آپ یہ تیار کریں گے اور یہ جو نقش ہے یہ صفلی نقش ہے اس کو آپ بہت اچھے طریقے سے دیکھ لیں اس کے اندر یہ مرد اور عورت کھڑے ہوئے ہیں جس طریقے سے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جس طریقے سے وہ کھڑے ہوئے ہیں جس طریقے سے فول کروں گی میں اور جو طالب جو ہے جو مطلوب جو ہے ان دونوں کے نام جو ہیں وہ آپ نے نقش کے پیچھے لکھ لینے ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ والدہ کا نام اس عمل کے لیے ہونا بہت ضروری ہے لڑکے کی والدہ کا نام اور لڑکی کی والدہ کا نام آپ لکھیں گے اس صفحے کی پشت پر ایک ہاتون کے پیچھے اور ایک دوسرے مرد کے پیچھے اچھا یہ کرنے کے بعد تختی کو آپ نے اس طرح سے بیچ میں رکھنے کے نقش دور طرف سے فولڈ ہو جائے یعنی کہ آپ نے اس طرح سے اس کو فولڈ کرنے کے ایک طرف لڑکا آجائے اور دوسری طرف لڑکی آجائے اور جو آپ کی تختی ہے وہ بالکل بیچ میں آگئی ہے اور اب کیوں کہ ہم نے محبت لڑکی میں ڈالنی ہے آپ نے لڑکی کو جہاں پہ نقش پہ لڑکی بنی ہوئی ہے آپ نے اس کو اپر رکھ دینا ہے اور سوتی دوری اور یاد رکھیں اور کسی قسم کا ڈھاگا نہ ہو اور آپ نے اس کو باندھ دینا ہے سوت کی دوری کے ساتھ آپ نے اس کو باندھ دینا ہے باندھنے کے بعد آپ نے اس کو بہت مضبوطی سے گرا لگا دینا ہے اتنی مضبوط کہ یہ دھیان میں رہے کہ وہ اس کے اندر سے نکل نہ سکے یہ آپ اس کو گوھر سے دیکھ رہے ہیں میں اس کو کیسے کر رہی ہوں اس کے بعد آپ نے یہ جو عظیمت ہے یہ جو عظیمت میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ جو عظیمت آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے ایک سو آٹھ مرتبہ ایک سو آٹھ مرتبہ پڑھ کے امدھ رکھیں صفلی جتنے بھی عبارتیں ہیں وہ ایک سو آٹھ مرتبہ پڑھی جاتی ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمل جو ہے وہ کرنے سے پہلے اس کی زکاة دے دیا کریں یعنی کہ عمل کو اگر ہم ایک سو آٹھ دفعہ اکیس دنوں کے لئے پڑھیں تو وہ صد ہو جاتا ہے یعنی کہ عامل کے پاس اس کی طاقت آ جاتی ہے اسی طرح دعویز کے بارے میں بھی بتایا تھا اب آپ نے ایک عدد ہانڈی لے لینی ہے اور اس گڑیا کو اندر رکھ کے اس کو آپ نے گلاب کے پھولوں سے اچھی طرح بھر دینا ہے آپ نے اس کے اندر اتنے گلاب کے پھول ڈالنے ہیں کہ یہ ہانڈی جو ہے وہ اچھی طرح گلابوں کے پھول سے بھر جائے لکڑی کی یا کسی بھی چیز کی بہت مضبوط آگ میں ڈال دینا ہے گیس کی آگ پہ آپ یہ نہیں کر سکتے کوئلے لکڑی اس طرح کی جتنی تیز آگ ہو سکے اتنا بہتر ہے کا جو اثر ہے جو اس کا فائدہ ہے وہ آپ کو کوئلوں کی ہی یا لکڑی کی ہی آگ پہ ہوگا پیڑی کی جو لکڑی ہے جنڈی کی جو لکڑی ہے اس کی آگ پہ اگر آپ کو یہ رکھنے کو مل جائے تو سب سے طاقتور اور بہترین ہو جائے گا آپ نے اس ہانڈی کو اوپر رکھ دینا ہے اور وہی عبادت آپ نے پڑھنی شروع کر دینا ہے عبادت آپ نے ایک سو آٹھ دفعہ پڑھی تھی وہی آپ نے لات اداد پڑھنا شروع کر دینا ہے اور آپ نے لگا دار اس کو مسلسل پندرہ منٹ کے لیے پڑھتے رہنا ہے پس عمل آپ کا ہتم ہوا مطلوب آپ کا بے قرار ہوا تڑپ پیدا ہو جائے گی اسی وقت آپ کو کال کرے گا آپ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا یہ عمل سو فیصد درست اور مجرب ہے ہونک آپ کو کال کرمی بے کا ہوا کال کرم شروع کردی ہونک آپ کو کال کردی ہونکتے گا میں گفت jou